اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکات اللہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک بہت ہزہ بردست نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اچھا یہ جو ویڈیو ہے اور یہ جو دوائی ہے یہ ان عورتوں کے لیے جنہیں یعنی کہ آٹھ ماہ یا پندرہ دن نومہ ہو جائیں اور بچہ نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے آپ نے اس ہواتین نے یہ کعوہ استعمال کرنا ہے اور بالکل بے ضرر ہے اس کا کوئی نقصان نہیں کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ جریبوٹیاں ہیں اور آپ نے اس کا کعوہ استعمال کرنا ہے کعوہ آپ ہواتین نے اس صورت میں استعمال کرنا ہے اگر آپ کو آٹھ مہینہ یا نو مہینے یہ سے کم ہو گئے ہیں اور دردیں نہیں لگ رہی ہیں تب آپ نے یہ کعوہ پینا ہے ٹھیک ہے اور جب کعوہ پی لیں گی تو اس کا استعمال آپ نے تھوڑے تھوڑے وقفے بعد کرتے رہنا ہے اگر دردیں نہیں لگ رہی ہیں تب بھی آپ نے یہ کعوہ پینا ہے اور جب دردیں لگ جائیں تب بھی آپ نے یہی کعوہ استعمال کرنا ہے اکثر ہواتین یہاں پر آتی ہیں یعنی کہ دردیں شروع نہیں ہوتی ان کو تو وہ کعوہ پی لیتی ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو کعوہ پیا تھا لیکن یہ ہو گیا تھا کہ دردیں نہیں لگی تو کچھ کہتے ہیں جی ہمیں دردیں اب ویسے ہی ہم نے پی ریا کہ چلیں اللہ تعالی بہتر کر دیں بھئی نہیں اس طرح نہیں ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ہم جو بھی چیز آپ کو بتاتے ہیں جو بھی نسخہ آپ کو بتاتے ہیں اس میں شفاہ میرے اللہ کریم نے دینی ہے اللہ کریم نے اس میں فضل کرم حرمانہ ہے بے شمار لرکیاں یعنی اس چیز سے بہت زیادہ تنگ ہیں کہ جی بڑا پریشن کی ہوتا ہے بڑے پریشن سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے اگر بڑا پریشن ہوتا ہے تو پھر خون بہت زیادہ لگتا ہے خون بہت زیادہ یعنی کہ بچے کے دوران بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے خون ان کا تو ان بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ بڑا پریشن کرنا جی لازمی ہو جاتے بڑا پریشن ہی ہوگا تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اگر آپ یہ چاہتی ہیں وہ عورتیں جو بچہ پیدا کرنے کے لیے یہ چاہتی ہیں کہ بڑے پریشن سے ہم بچ جائیں ہماری فٹنس بھی صحیح رہے ہمارا جسم بھی صحیح رہے ہیں ہمارے جسم میں کسی قسم کا بگار پیدا نہ ہو ٹھیک ہے اور ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کہ بچہ بھی آرام سے ہو جائے بلکل آسان ڈیلیوری ہو جائے نارمل ڈیلیوری ہو جائے جو یہ چاہتی ہیں کہ بلکل نارمل ڈیلیوری ہو جائے اور اس چیز سے بچا جائے ہاتھ چیز کی پریشانی سے بچا جائے تو میری بہنوں میں آپ کے لیے ایک زبردست قسم کا ایک عمل لے کے آیا ہوں آپ نے وہ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ پانچ آئیتیں کیونکہ آٹھ مہینے گزر جائیں یہ پانچ آئیتیں جو ہیں آپ نے ہر نماز کے بعد اکتالیف مرتبہ پر کر گر پہ دم کر لینی ہے اگر آپ ہر نماز کے بعد نہیں پر سکتے تو اثر کی نماز کے بعد پر لیں عشاء کی نماز کے بعد پر لیں فجر کے بعد پر لیں اور یہ جو کہتی ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا تو ان کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ یہاں وہ تحجد کے بعد ایک مرتبہ پر لیں یا فجر کے بعد ایک مرتبہ پر لیں وہ گر جو ہے ایک پاو گر لے لیں اس کے اوپر آپ نے اکتالیس مرتبہ یہ آئیت پر لی ہے پرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس آئیت کو پر لی آپ نے پھوک مار دی اس گر کو تھوڑا تھوڑا سارا دن کھاتے رہنا زیادہ نہیں کھانا یعنی کہ آپ نے صبح کو کھانا کھایا تھوڑا سا کھا لیا رات کو آپ نے کھایا تھوڑا سا گر کھا لیا تو اس طرح آپ نے گر استعمال کرنا ہے جب آپ کی ڈلیوری قریب ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے دوران آپ نے خورا کیا لینی ہے صبح کو ایک دن آپ نے سیو کا جوس لینا ہے پھر ایک دن آپ نے انار کا جوس لینا ہے سفید انار کا پھر ایک دن آپ نے لال انار کا جوس لینا ہے یہ تین دن آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہے دوپہر کو آپ نے قدو حلوہ قدو شلجم گیا توری ٹینڈے یہ سبزیاں استعمال کرنی ہے لیکن ان سبزیوں کے ساتھ آپ نے گوشت یا دیسی مرگی ڈالنی ہے اور اس سبزی کو آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ کی طبیعت مانے دل کرے تو گوشت اور دیسی مرگی کھا لے اگر نہیں مارا تو سبزی بھی آپ کھا لیں گے کہ آپ اتنی ہی طاقت ملے گی ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز ہے کہ جو عورتیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت غریب ہیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم گوشت اور دیسی مرگی کھا سکیں تو ان کے لئے بھی زبردست ایک نسخہ وہ کیا ہے کہ آپ نے کالے چنے بریق لینے ہیں بریق کالے چنے بلکل وہ ہوتے ہیں جو دیسی جن کو بولا جاتا ہے وہ آپ نے لینے ہیں ان کو دیسی گی میں آپ نے بنانا ہے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ادرک لیسن اور پیاس کا پیسٹ زیادہ ڈالنا ہے ٹیماتر نہیں ڈالنے ٹیماتر کی جگہ آپ نے دہی ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور میرے سننے والے جتنے بھی ہواتین ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ ان کو اچھی طرح آپ نے بھون لینا ہے اور جب بھون لے پھر آپ نے چیک کر لینا ہے کہ بلکل نرم ہو گئے ہیں پھر آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے تو اس کا جو شوربہ ہے نا وہ آپ نے صبح دوپیر شام ایک پیالہ پی لینا ہے تو یہ دیسی مرغہ اور دیسی بکرے سے بھی زیادہ طاقت ہے اس میں آپ نے اس کا استعمال کر لیا اور اس کے علاوہ اگر آپ سبزیاں وغیر استعمال کر سکتی ہیں وہ آپ کر لیں اور جتنے میرے ہواتین ہیں وہ جو کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے یا کہ خون کی کمی رہتی ہیں یا بلٹ پیشر رہتا ہے تو اس کے لیے ایک زبردست عمل ہے آپ نے پدینہ لینا ہے پدینے کی ساتھ ڈنڈیاں لینی ہیں پتے سمیت اگر آپ کو اس سے پہلے قبض رہتی ہے تھوڑی بہت بھی رہتی ہے تو آپ کے لیے نقصان دیں آپ نے اس قبض کو صرف پدینے کا کاوہ ہی پینے ہیں آپ نے ڈنڈیوں سمیت کیونکہ اس سے جلاب نہیں لگتے تو حمل والی جو حواتینیں ہوتی ہیں انہیں جلاب لگنے کا اندیشہ ہو تو بچے کا نقصان ہونا بھی لازمی ہو جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ پورے دن میں آپ نے ساتھ ڈنڈیاں قدینے کی ڈال لینی ہے اور آدھا چمچ جو ہے وہ اناردانے کا ڈال لینا ہے ان دو چیزوں کا کاوہ بنا کر کھانے کے بعد اس صورت میں کہ جب آپ کا کھانا حضم نہ ہو رہا ہو یا کھٹے ڈکار آ رہے ہوں اس وقت تو اس دوران آپ نے یہ کاوہ استعمال کرنا ہے اب وہ حواتین جو یہ چاہتی ہیں کہ جو ہماری جو ڈلیوری ہے وہ بلکل نارمل طریقے سے ہو جائے اور براپریشن بھی نہ کرنا پڑے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے ایک زبردت سے نسخہ ہے وہ میں آپ کو بتاتیتا ہوں دو چیزیں ہیں ان دو چیزوں کا آپ نے کاوہ بنانا ہے کاوہ بنانے کے بعد آپ نے جب آپ کی دردیں شروع ہونے لگیں یا دردیں شروع ہو جائیں تب آپ نے کاوہ پینا ہے یا اس صورت میں پینا ہے کہ جب آپ کو دردیں نہ لگ رہی ہیں اور ٹائم اوپر چلا جائیں یہ دو صورتوں میں آپ نے کاوہ پینا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کیا جو بچہ جو ڈلیوری ہوگی وہ بلکل نارمل ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ذلو خشک لینا ہے ایک عدد ذلو خشک ایک عدد لینا ہے اور کینچلی مار دو ماشا گوٹی جو ہے وہ آپ نے ان دونوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح مکس بریق سفو بنا لیں اور اس کو تقریباً ایک پاؤ پانی میں آپ نے اچھی طرح اُبالنا ہے جب آدھا رہ جائے اس میں تھوڑا سا شہر ڈال لیں شکر ڈال لیں گر ڈال لیں تو یہ کعوہ آپ نے بنا کر استعمال کرنا ہے پینا ہے جب آپ دیکھیں کہ آپ کو دردیں نہیں لگ رہی تب یہ کعوہ استعمال کریں اور اتنی دیر تک آپ استعمال کریں وقفے وقف تقریباً پانچ پانچ گھنٹے کے وقفے کے بعد آپ نے اپنے ایک پیالی چھوٹی پیالی یا چھوٹا کب جو ہے وہ آپ نے دو سے تین مرتبہ یہ کعوہ پینا ہے اگر دردیں لگ گئی ہیں اور بچہ یعنی کہ آپ چاہتی ہیں کہ آسان ڈیلیوری کے ساتھ ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہی کعوہ آپ نے پھر استعمال کرنا ہے ایک دفعہ یا دو دفعہ اگر ایک دفعہ یا دو دفعہ آپ استعمال کر لیتی ہیں استعمال کرنے کے بعد آپ ہسپیٹر چلی جاتی ہیں تو پھر آپ یہ کعوہ استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے تو آپ یہ کعوہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ بالکل نارمی لڑیر بھی ہوگی اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے جب آپ کا بچہ دنیا میں آ رہا ہو تو یا حیو یا قیون کا ورد آپ نے اپنے زمان پہ رکھنا ہے اپنے دل میں پڑھتے رہنا ہے یہ جو وظیفہ ہے یہ جو عمل ہے آپ کی زبان سے ختم نہ ہو یہ عمل آپ نے مسلسل کرتے رہنا ہے تو یہ ہواتین کے لیے ایک بہترین نسکہ ہے ذلو خوشک ایک عدد اور کینچلی مار دو ماشا دونوں چیزوں کا آپ نے پورڈر سفو گنا کر کعوہ بنانا ہے تو الحمدللہ ساری وظاہت سارا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اس طریقے کے مطابق چلیں تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کریم آپ کو شفاعتہ فرمائے گا اگر میری ہواتین جتنی بہنیں سننے والی دیکھنے والی ان کو اللہ کریم شفاعتہ فرما دے تو اس نسخے کو زیادہ سے زیادہ آگے صدقہ جاریے کے صورت میں آپ لوگوں سے شیئر کریں ان کو بتائیں اگر وہ نہیں بتا سکتے بنا سکتے تو آپ ان کو بنا کر دیں یا طریقہ بتا دیں ٹھیک ہے تو بالکل سستہ نسخہ ہے کوئی مشکل نہیں اس میں اور یہ پنسار والی دکان سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا صرف جا کر یہی کہنا ہے کہ ذلو خشک ایک قدر دے دیں اور کینچلی مار دو ماشا دے دیں تو ان چیزوں کا ایک ٹیم کا کعوہ بنانے آپ نے تو اس کی یہی آپ پانچ پوریاں بنا لیں پانچ دن کا کعوہ لے لیں اول تو دو تین پیالی سے یہی یعنی کعوہ جو آپ بین استعمال کرنے کے تو ضرورت نہیں آتی ضرورت پیش نہیں آئی گا الحمدللہ تو آپ یہ کمال استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرن سے اللہ کریم آپ کو شفاہ اطاف فرمائے ہمیں اپنی دعاوں میں یا رکھئے گا آپ کی خدمت کرتے رہیں اللہ تعالی ہمیں زندگی صحت اور تندستی اطاف فرمائے اور آپ کو بھی اطاف فرمائے آپ ہمارے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا کریں کہ اسی طرح آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں اور اللہ کریم ہماری خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مدول فرمائے اللہ حافظ